پہلا سیمویل بائیسوہ باب اور دعود وہاں سے چلا اور عدولام کے مغارے میں بھاگ آیا اور اس کے بھائی اور اس کے باپ کا سارا گھرانا یہ سن کر اس کے پاس وہاں پہنچا اور سب کنگال اور سب کرزدار اور سب بگڑے دل اس کے پاس جمع ہوئے اور وہ ان کا سردار بنا اور اس کے ساتھ قریباً چار سو آدمی ہو گئے اور وہاں سے دعود معاپ کے مصفہ کو گیا اور معاپ کے بادشاہ سے کہا میرے ماں باپ کو ذرا یہیں آ کر اپنے ہاں رہنے دے جب تک کہ مجھے معلوم نہ ہو کہ خدا میرے لیے کیا کرے گا اور وہ ان کو شاہ معاپ کے سامنے لے آیا سو وہ جب تک دعود گھڑ میں رہا اسی کے ساتھ رہے تب جاد نبی نے دعود سے کہا اس گھڑ میں مات رہے روانہ ہو اور یہودہ کے ملک میں جا سو دعود روانہ ہوا اور ہارت کے بند میں چلا گیا اور ساؤل نے سنا کہ دعود اور اس کے ساتھیوں کا پتہ لگا ہے اور ساؤل اس وقت رامہ کے جبہ میں جھاؤ کے درخت کے نیچے اپنا بھالا اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا اور اس کے خادم اس کے چوگرد کھڑے تھے تب ساؤل نے اپنے خادموں سے جو اس کے چوگرد کھڑے تھے کہا سنو تو اے بنی امینیوں کیا یسی کا بیٹا تم میں سے ہر ایک کو کھیت اور تاکستان دے گا اور تم سب کو ہزاروں اور سینکڑوں کا سردار بنائے گا اور جب تم سب نے میرے خلاف سازش کی ہے اور جب میرا بیٹا یسی کے بیٹے سے اہد و پیمان کرتا ہے تو تم میں سے کوئی مجھ پر ظاہر نہیں کرتا اور تم میں کوئی نہیں جو میرے لیے غمگین ہو اور مجھے بتائے کہ میرے بیٹے نے میرے نوکر کو میرے خلاف گھات لگانے کو اُبھارا ہے جیسا کہ آج کے دن ہے تب ادومی دوائگ نے جو ساؤل کے خادموں کے برابر کھڑا تھا جواب دیا کہ میں نے یسی کے بیٹے کو نوب میں اخی توب کے بیٹے اخی ملک کاہن کے پاس آتے دیکھا اور اس نے اس کے لئے خداون سے سوال کیا اور اسے زادرہ دیا اور فلسطی جولیت کی تلوار دی تب بادشاہ نے اخی توب کے بیٹے اخی ملک کاہن کو اور اس کے باپ کے سارے گھرانے کو یعنی ان کاہنوں کو جو نوب میں تھے بلوا بھیجا اور وہ سب بادشاہ کے پاس حاضر ہوئے اور ساؤل نے کہا اے اخی توب کے بیٹے تو سن اس نے کہا اے میرے مالک میں حاضر ہوں اور ساؤل نے اس سے کہا کہ تم نے یعنی تُو نے اور یسی کے بیٹے نے کیوں میرے خلاف سازش کی کہ تُو نے اسے روٹی اور تلوار دی اور اس کے لئے خدا سے سوال کیا تاکہ وہ میرے برخلاف اٹھ کر گھات لگائے جیسا کہ آج کے دن ہے تب اخی مالک نے بادشاہ کو جواب دیا کہ تیرے سب خادموں میں دعوت کی طرح امانت دار کون ہے وہ بادشاہ کا داماد ہے اور تیرے دربار میں حاضر ہوا کرتا اور تیرے گھر میں معزز ہے اور کیا میں نے آج ہی اس کے لئے خدا سے سوال کرنا شروع کیا ایسی بات مجھ سے دور رہے بادشاہ اپنے خادم پر اور میرے باپ کے سارے گھرانے پر کوئی الزام نہ لگائے کیونکہ تیرا خادم ان باتوں کو کچھ نہیں جانتا نہ تھوڑا نہ بہت بادشاہ نے کہا اے اخی ملک تو اور تیرے باپ کا سارا گھرانہ ضرور مار ڈالا جائے گا پھر بادشاہ نے ان سپاہیوں کو جو اس کے پاس کھڑے تھے حکم کیا کہ مڑو اور خداون کے کہنوں کو مار ڈالو کیونکہ دعوت کے ساتھ ان کا بھی ہاتھ ہے اور انہوں نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ بھاگا ہوا ہے مجھے نہیں بتایا لیکن بادشاہ کے خادموں نے خداون کے کہنوں پر حملہ کرنے کے لیے ہاتھ بھڑانا نہ چاہا تب بادشاہ نے دوائق سے کہا تو مڑ اور ان کہنوں پر حملہ کر سو ادومی دوائق نے مڑ کر کہنوں پر حملہ کیا اور اس دن اس نے پچاسی آدمی جو کتان کے افود پہنے تھے قتل کیے اور اس نے کہنوں کے شہر نوب کو تلوار کی دھار سے مارا اور مردوں اور عورتوں اور لڑکوں اور دودھ پیتے بچوں اور بیلوں اور گدھوں اور بھیڑ بکریوں کو تہدیک کیا اور اخی توب کے بیٹے اخی ملک کے بیٹوں میں سے ایک جس کا نام ابی یاتر تھا بچ نکلا اور دودھ کے پاس بھاگ گیا اور ابی یاتر نے دودھ کو خبر دی کہ ساؤل نے خداون کے کہنوں کو قتل کر ڈالا ہے دودھ نے ابی یاتر سے کہا میں اسی دن جب ادومی دوائگ وہاں ملا جان گیا تھا کہ وہ ضرور ساؤل کو خبر دے گا تیرے باپ کے سارے گھرانے کے مارے جانے کا باعث میں ہوں سو تو میرے ساتھ رہ اور مت در جو تیری جان کا خانہ ہے وہ میری جان کا خانہ ہے سو تو میرے ساتھ سلامت رہے گا